مرحبا مرحبا شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص www.شہید اسلام ڈاٹ کوم اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خصوصی عزاز حاصل رہا ہے کہ عالمی مجلس کی قیادت ہر دور میں اپنے زمانے کے غوث قطب عبدال اور ولی کو عطا فرمائی آج بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ حضرت مولانا خاجہ خاجگان حضرت خاجہ خان محمد صاحب دامت برکات و ملالیہ کی امارت حضرت کی قیادت اور دعو میں مجلس پوری دنیا میں قادیانیت کا تعقب کر رہی ہے ہماری خوش قسمتی ہے آج کی اس عظیم و شان کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں حضرت مولانا صاحب زادہ عزیز احمد صاحب جو کہ عضرت خاجہ صاحب کے صاحب زادے اور حضرت کی نشانی ہے میں حضرت صاحب زادہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس عظیم و شان کانفرنس کا خطبہ صدارت پیش فرمائیں تشریف لاتے ہیں صاحب زادہ عزیز احمد صاحب زمبہ خطبہ اٹم تھوڑا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء اما بعد حضرات علماء کرام مشایخ اعظام خطباء کرام ملک کے دور دراز حصوں سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے ایک بار پھر اس تاریخ ساز ختم نبوت کا انفرنس میں ہم سب شریف ہیں آپ حضرات کی تشریف آوری پر دل کی عطاہ گہرائیوں سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا ہے کہ اس نیک مقصد کے لیے اٹھنے والے ہر قدم پر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائیں آمین بحرمت النبی القریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اگرامی لاہور پاکستان کا دل ہے اور لاہور کا دل بادشاہی مسجد ہے اور اس دل میں آپ بیٹھے ہیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے دلوں میں ایک بلبلہ وعظم رکھتے ہیں یہ ختم نبوت کے مشن پر کام کرنے والوں کے لیے انامِ الٰہی ہے یقین فرمائیے کہ اس مقدس کام کے لیے آپ آئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاحت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو لے کے آئی ہے اس پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے امید ہے کہ آپ موقع کو غنیمت جان کر سکون قلبی اور تحمل کے ساتھ پورے احترام و وقار سے مقررین کے خیالات کو سنیں گے ان کو اپنے قلب و جگر میں جگہ دیں گے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بقیہ زندگی کے ہر سانس کو عقید ختم نبوت کی پازبانی و دربانی کے لیے وقف کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے آمین حضرات گرامی قدر لاہور شہر کی عقید ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک شاندار گرام آیا تاریخ ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت مناکد ہونے والی جعظیم الشان تاریخ ساز ختم نبوت کا انفرنس اس عہد رفتہ کا ایک تسلسل ہے تصور فرمائیے اور اپنی خوشبختی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے کہ اس نے ہمیں نہ صرف اپنے قابر کی روایات کو زندہ رکھنے کی توفیق سے نوازا بلکہ اس اجتماع میں شرکت سے ہمیں خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے عہد میں عقید ختم نبوت کی سناری جد جہد والی کڑی میں پرو دیا فالحمدللہ یالعظالک حضرات گرامی قدر لاہور سے پچاس ساٹھ میل دور شمال مشرق میں مشرقی پنجاب انڈیا کے ایک گاؤں قادیان کا ایک شخص ملون قادیان نے تیس مارچ اٹھارہ سو نواسی کو لدھیانیا لدھان لدھیانا میں قادیانی فتنہ کی بنیاد رکھی اس دن سے لے کر آج تک اسلامیان لاہور نے موقع بموقع اس فتنہ کی خلاف تاریخی قائدانہ کردار ادا کیا آج اس کی یاد میں یہ اجتماع آپ حضرات کی تشریف آوری سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے آپ جس شاہی مسجد میں جمع ہیں اس مسجد میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگاست انیس سو میں ایک اجتماع ہوا تھا جس میں مرضا قادیانی مرہوم کا پیر طریقت سید پیر محر علی شاہ صاحب گولوڑی رحمت اللہ علیہ سے دو بدو مناظرہ تیہ ہوا پیر محر علی شاہ صاحب نے مظاہر العلوم کے بانی شہر بخاری مولانا احمد علی المعروف محدث سہرن پوری رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے مولانا حاجی امداد اللہ محاجر مکی نے پیر محر علی شاہ صاحب کو نہ صرف فتنہ انکار نبوت کے مقابلہ کے لیے محمیز لگائی بلکہ خلافت سے بھی نوازا مرضا قادیانی ملون نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پیر صاحب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محر علی شاہ مرضا قادیانی الہاد کی کینچی سے میری شریعت و احادیث کو قطر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو اس خواب کے بعد پیر صاحب مرضا قادیانی کے مقابلہ میں شیر جزدان بن گئے مرضا قادیانی کی مخالفت میں دن رات ایک کر دیا تب مرضا قادیانی نے آپ کو مناظرہ کے لیے چیلنج دیا آپ نے قبول کیا جس دن آپ گولڑا سے روانہ ہوئے مرضا کا ٹیلی گرام ملا کہ آپ کے ساتھ سرحد کے پتھان آ رہے ہیں اور فتنہ کا اندیشہ ہے نہ معلوم مرضا قادیانی پتھانوں سے کیوں اپنے دل میں خوف رکھتا تھا یہ خوف و ذات خود اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ نبی دنیا کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے آتا ہے ان سے ڈرنے کے لیے نہیں آتا جو دنیا سے ڈرے وہ بزدل تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا نبی نہیں ہو سکتا پیر صاحب نے جواب میں ٹیلی گرام ارسال کیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ آئیں ان کے حفظ و امن کے ذمہ دار آپ جو میرے ساتھ ہیں ان کے حفظ و امن کا میں ذمہ دار ہوں ایک بار آ جائیے آمنہ سامنا ہو جائے حق و باطل کی تمیز ہو جائے گی مرضا قادیانی کو نہ آنا تھا نہ آیا اس شاہی مسجد میں جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں آج سے ایک سو ناؤ سال قبل ہزاروں خلق خدا بھی اسی طرح جمع ہوئی جس طرح آپ جمع ہیں سات سو سے زائد جید علماء کرام جمع ہوئے اس میں دیوبندی بریلوی آل حدیث شیعہ سب موجود تھے تین دن تک اجتماع دن رات صبح شام کامل و فضل کی بارش رہی لیکن قادیانیت کے قذب و ڈیٹھ پن کا انتاظہ فرمائیے کہ پیر صاحب اپنے رفقہ کے ساتھ شاہی جامع مسجد لاہور میں جمع ہے مرزا ملعون قادیانی کی مرزا ملعون قادیانی کی ڈھاب مرزا ملعون قادیان کی ڈھاب پیراب چاٹ رہا ہے لاہور آنے کا فیصل حوصلہ نہیں رہا مرزا ملعون قادیان میں اس طرح دبک کر بیٹھ گیا جس طرح ابلیس نے مرزا کے دل میں اپنا بنجا کار دیا تھا مرزا کی ذلتہ میر شکست کے باوجود ابلیس کے چیلوں قادیانیوں نے لاہور کے درو دیوار پر اشتہار لگا دیئے کہ پیر صاحب شکست کھا گئے اس قذب بیانی پر ابلیس بھی جھوم اٹھا اور اسلامیان لاہور سر پیٹ کر رہ گئے کہ جہدلاوہ رست جہدلاوہ رست دوزدے کے بکف چاراغ دارت حضرات گرامی قدر یہ وہی لاہور ہے جہاں مولانا سید محمد انور شاہ کی قیادت میں پانچ سو علماء نے مولانا سید اطولہ شاہ بخاری کو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کی تحریک پر فتنہ قادیانیت کے استحصال کے لیے کوہ گرام بنا دیا تھا یہ وہی لاہور ہے جس میں واقع اچھرا کے ایک ہاندان نے قادیان سے مجلس احرار کے شعبہ تبلیغ کی نگرانی کی یہ وہی لاہور ہے جہاں چودری افضل حق ماسٹر تاج الدین انساری شیخ حسام الدین مولانا ابو الحسنات قادری مولانا زفر علی خان آغا شورش کاشمیری سید مزفر علی شمسی مولانا دعوت غزنبی مولانا مفتی محمد حسن عمرت سری مولانا احمد علی لاہوری مولانا محمد عدریس کاندلوی سید ابو العالی مودودی مولانا اختر علی خان رحمہ مولا جیسے جید حضرات نے اپنے اپنے دور میں قادیانیوں کے خلاف عالم نبوت کو سرنگون نہ ہونے دیا یہ وہی لاہور ہے جس کے موچی دروازہ کے باہر برکت علی حال میں انیس سو ترپن میں ملک بھر کی دینی قیادت نے انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت کی بنیاد فرہم کی یہ وہی لاہور ہے جس نے تحریک ختم نبوت انیس سو ترپن میں اپنے جگر گوشوں کی قربانی دے کر سنت صدیق اکبر کو زندہ کیا آج بھی لاہور کے درو دیوار کوچہ و بازار سڑکیں اور شہرائیں ان شہدائے ختم نبوت کی داستانوں اور قربانیوں پر نازع ہیں یہ وہی لاہور ہے کہ انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت میں آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تحریک ختم نبوت کی امارت لاہور کے مرد جلیل مولانا ابو الحسنات قادری اور نظامت لاہور کے درویش سید مدفر علی شمسی کے حصہ میں آئی یہ وہی لاہور ہے جس میں انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت کا پہلا جلوس شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی قیادت میں نکلا جس میں ایک لاکھ آدمی جمع تھے چہریں کراس پر اس جلوس کو روکا گیا تو مولانا احمد علی لاہوری نے آزان کہی جماعت کروائی تو ایک لاکھ آدمی جماعت میں شریک ہوا اس سے معلوم ہوا کہ وہ سب بابوضو تھے اس سے یہ حقیقت بھی عاشقارہ ہوتی ہے کہ ختم نبوت کا کام ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں پورے جلوس میں ایک آدمی کے پاس اسلطہ در کنار چاکو بھی نہ تھا اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی مقدس پر امن تحریک تھی جسے پھر جرنل آدم خان اور قادیانی آباشوں نے تشدد کے راستے پر ڈالا حضرات گرامی قدر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آج بھی عقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کے لیے پر امن اور آدم تشدد کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور کبھی نہ بھولیے کہ ہم ممبر و محراب سے لے کر نشنل اسمبلی تک مقامی عدالتوں سے سپریم کورٹ تک تمام کامیابیاں پر امن جد و جہد سے ملی ہیں آئندہ بھی جب تک جد و جہد پر امن رہے گی کامرانی کے آپ کے قدم چومے گی جس دن جس دن دشمن کی چالوں سے تشدد کی راپل چل پڑے اکابر کے طریقہ طریقہ کار کو ترک کر دیا تحریک ختم نبوت کی جد و جہد میں وہ گھڑی افسوسناک ہوگی اس اجتماع کے ذریعے یہ پیغام لے کر جائیں کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جو شخص تشدد کی بات کرتا ہے وہ اس تحریک کی روح سے نواقف ہے یا دشمن کی چال کا شکار ہو گیا ہے آپ پر امن ذرائع سے قانون کے دائرے میں رہ کر قادیانیت کے احتساب کا شکنجہ کرتے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ قادیانیت کا بوت اس دھڑام سے گرے گا کہ گوبار چھٹنے کے بعد قادیانیت نام کی کوئی بھی چیز آپ کو دیکھنے سے بھی نہیں ملے گی انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے اور یہ اجتماع اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک نئی جد و جہود کی بنیاد فراہم کرے گا وما ذالک علی اللہ بیعزیز حضرات گرامی یہ وہی لاہور ہے جہاں پر انیس سو چورہتر کی تحریک ختم نبوت میں شیرنوالا باغ مسجد حضرت لاہوری رحمہ اللہ میں آل پارٹیز مرکزی مجلسی عمل تحفظ ختم نبوت کا پہلے جلاس مناقض ہوا تھا جس میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کو کنوینر مقرر گیا گیا اور پھر فیصل آباد میں آل پارٹیز مرکزی مجلسی عمل کا آپ کو امیر بنایا گیا اسی لاہور کے مولانا محمود احمد رزوی قادری جس کے سیکرٹری جرنل تھے تب مفکر اسلام مولانا مفتی محمود مولانا غلام غوث ہزاروی مولانا شاہ حمد نورانی پروفیسر غفور احمد اور ان کے رفقہ قومی اسمبلی میں اور ملک بھر میں مولانا بیدالانور مولانا عبداللہ درخواستی مولانا کاری محمد اجمل خان مولانا عبدالقادر آزاد مولانا عبدالستار نیازی مولانا عبدالقادر روپڑی علامہ احسان علیہ زہیر نبابزاد نصر اللہ خان مولانا تاج محمود مولانا محمد شریف جلندری خاجہ کمر الدین سیالوی مولانا سہیفزادہ افتخار الحسن مولانا سہیفزادہ فیض الحسن مولانا مفتی زین العبدین مولانا عبدالقریم بیر شریف مولانا مفتی احمد الرحمن مولانا عبدالواحد مولانا سراج احمد دین پوری مولانا منظور احمد چونیوٹی مولانا فیض القادری جناب بارک اللہ خان جناب خاکان بابر مولانا عبید الاحرار مولانا سید عطا المنم بخاری مولانا عبدالشکور دین پوری مولانا نور الحسن بخاری مولانا سید محمد شاہ امروٹی مولانا عبدالسمج حال جیوی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان چودری ظہور الہی اور شورش کاشمیری ایسے تمام رہنماؤں نے پاکستان کے در و دیوار کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی صدای بازگستے گرما دیا تھا حضرات گرامی یہ وہی لاہور ہے جہاں ستمبر انیس سو چورہتر میں اسی شاہی مسجد میں جہاں آپ جمع ہیں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بن نوری کی صدارت میں مناقض ہوئی تھی یہ وہی لاہور ہے جہاں سے مولانا خاجہ خان محمد امیر عالمی مجلس تعفض ختم نبوت کی سربراہی اور مولانا مفتی مختار احمد نعیمی کی نظامت میں آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تعفض ختم نبوت کے تحت انیس سو چوراسی کی تحریک ختم نبوت کو پرمان چڑھایا گیا حضرات گرامی ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے لاہور کے جستہ جستہ حالات بیان کرنے میں آپ کا خاصہ وقت لے لیا لیکن حقیقت ہے کہ پوری طرح واقعات کا اشاریہ بھی بیان نہیں ہو سکا حضرات گرامی سامین کرام عالمی مجلس تعفض ختم نبوت کی قیادت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری مولانا قاضی احسان مشہود عبادی مولانا محمد علی جلندری مولانا لال حسین اختر مولانا محمد حیات مولانا سید محمد یوسف بن عوری رحمہم اللہ اپنے اپنے آیت میں کرتے رہے تم مولانا عبداللہ رائی پوری مولانا مفتی احمد الرحمن مولانا محمد یوسف لدھیانوی مولانا سید نفیس الحسینی نائب امیر رہے اللہ تعالی کا عالمی مجلس تعفض ختم نبوت پر فضل ہے کہ آج بھی قطب الارشاد مولانا خاجہ خان محمد مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق مولانا عبدالمجید رجلدھیانوی اور مولانا عزیز الرحمان جلندری بدد ذلہم العالی ایسے بزرگوں کے ہاتھ میں اس کی قیادت ہے آج بھی عالمی مجلس تعفض ختم نبوت اتحاد بین المسلمین کا سٹیج ہے پورامن جدوجہد کو ہم آگے بڑھانے کی مخلصانہ جدوجہد کر رہی ہیں ان حالات میں پہلے سرگودہ چناب نگر پھر فیصل عباد کے عظیم الشان ختم نبوت کانفرنسیں اور آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس پورامن جدوجہد کا مظہر اعتم ہے عالمی مجلس تعفض ختم نبوت کی کوشش ہوگی کہ اس کے بعد معمولی وقفہ سے اسلام آباد پشاور کوئٹہ کراچی حیدراباد اور سکھر میں بھی اتنے بڑے اجتماع یہ کے بعد دیگریں منعقد کریں تاکہ ایک بار منوڑا سے اکوڑا کراچی سے خیبر کوئٹہ سے کلات تک پورا ملک ختم نبوت کے نعروں سے گونج اٹھے آپ بھی تو میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت حضرات اگرامی عالمی مجلس تعفض ختم نبوت کے شعبہ نشر و اشارت نے مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری سے لے کر اس وقت تک کے چالیس سے زیادہ کابر کی نعجاب ساڑھے تین سو کتب و رسائل کو احتساب قادیانیت کے نام پر جدید حوالجات کے ساتھ جمع کرنا شروع کیا ہے اس وقت تک ستائیس جلدیں شائع ہو چکی ہیں فتاوہ ختم نبوت تین جلدیں توفہ قادیانیت چھ جلدیں قادیانی شبہات کے جواب دو جلد میں شائع کیے گئے ہیں اس کے علاوہ مزید کتب نعجاب بھی شائع کی میں توقع رکھوں گا کہ دینی جامعات سکول و کالجز کے لیبریریوں میں مجلس کی متبعات کے سٹھ رکھانے کے لیے آپ توجہ و تعاون فرمائیں گے تاکہ ملک کی اہم لیبریریوں میں جہاں کوئی جائے اسے رد قادیانیت پر بھرپور مواد مل سکے حضرات گرامی مجلس کے دو ترجمان ہیں ہفت روزہ ختم نبوت جو کراچی سے شائع ہوتا ہے ماہانہ لولاق جو دفتر مرکزیہ ملتان سے شائع ہوتا ہے اس کے آپ ممبر بنے دفتر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان کے پتہ پر رابطہ کریں اور اس پہلو سے بھی عقید ختم نبوت کی ذمہ داریوں کو پورا کریں حضرات محترم قادیانیت دین اسلام سے بغاوت کا دوسرا نام ہے قادیانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کا وہ ملعون گروہ ہے کہ ان کا وجود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت پر مبنی ہے قادیانیوں سے بچنا ان سے امت کے ہر فرد کو بچانا ہمارا فرض منصبی ہے اس کے لیے اس اجتماع کے ذریعہ دو کاموں کی طرف آپ دوستوں کو متوجہ کرتا ہوں نمبر ایک یہ کہ ہر عالم دین مہینہ کا ایک جمعہ عقید ختم نبوت کے بیان کے لیے وقف کرے مثلاً صرف ایک شہر کی سو مساجد میں مثال کے طور پر صرف ایک شہر کی سو مساجد میں جمعہ پر رد قادیانیت پر بیان ہو فی مسجد ایک ہزار آدمی تصور کریں تو یوں ایک شہر میں صرف ایک جمعہ کے بیان سے ایک لاکھ آدمی تک ہم ختم نبوت کا پیغام پہنچا پائیں گے گویا ہر ماہ کو جمعہ پر ختم نبوت کے بیان کی اس طریقے پر ملک میں سکیم چل نکلے تو ہر ماہ ایک بار پورے ملک میں آپ نے کروڑوں افراد تک ختم نبوت کا پیغام پہنچا دیا علماء کرام کی معمولی توجہ سے پورا ملک ختم نبوت کی جلسہ کا بن جائے گا امید ہے کہ آپ اس پر نہ صرف توجہ کریں گے بلکہ جو حضرات موجود نہیں ان تک نہ صرف آواز پہچائیں گے بلکہ ان کو آمادہ بھی کریں گے نمبر دو آپ تمام حضرات پر آپ تمام حضرات پر امن جد جہود اور سائی مقبول سے کادیانیت کا بائیکارڈ کریں لوگوں کی ذہن سازی کریں میں ایک ملعون شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتا اس کی دکان سے سودا نہیں لیتا دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم ایسا نہ کرو یہ میرا حق کے خود ارادیت ہے کہ اگر میں اپنے ماں باپ کے دشمن سے تعلق نہیں رکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بھی تعلق نہ رکھوں کادیانی خود کو مسلمان کہلا کر مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو پوری مسلم امت کو کافر قرار دیتے ہیں مرزا کو نبی اور محمد رسول اللہ مرزا کے دیکھنے والوں کو صحابی مرزا کی بیوی کو ام المومنین مرزا کے خاندان کو اہلِ بیت کہتے ہیں جنت تل بقی کے مقابلہ میں بہشتی مقبرہ کا ڈھونگ رچایا ہے وہ اپنے کفر پر اسلام کی اسطلاحات کا چولہ پینا رہے ہیں وہ ہمارے تشخص کو برباد کر رہے ہیں آئین پاکستان کہتا ہے کہ کادیانی کافر ہیں وہ خود کو مسلمان کہہ کر آئین پاکستان سے اعلانیہ بغاوت کے مرتقب ہو رہے ہیں مسلمانوں کو کافر کہہ کر پوری مسلم امہ کے وجود کو ملیہ میٹ کرنے کے درپے ہیں ان سے بچنا اور تمام مسلمانوں کو بچانا ہمارے لئے فرض کا درجہ رکھتا ہے اگر رحمت عالم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لئے ہم کام نہیں کرتے اپنے فرض منصبی کو نہیں نبھاتے تو خدشہ ہے کہ کہیں ہمارے دل زنگ آلود خدشہ ہے کہ کہیں ہمارے دل زنگ آلود تو نہیں ہو گئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کادیانیوں سے تعلقات رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ان ملعون کادیانیوں کے ساتھ تو شریک نہیں برادرانِ گرامی نماز روزہ حج زکاة تبلیغ جہاد سب فرائز کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمال سے ہے ختم نبوت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی پاسبانی و دربانی افضل الفرائز میں شامل ہے باقی فرائز پر عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا فکر نہیں تو نہ صرف حبت عمال کا اندیشہ ہے بلکہ قیامت کے دن شفاق سے محرومی کا باعث ہے کیا خوب کہا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہِ بدھا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے سرہ پانمونہ بان جائیں اور کچھ نہ اور کچھ نہیں تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا بائیکارڈ کریں اگر یہ بھی نہیں کرتے تو فکر کریں کہ ہم میں سے تو فکر کریں کہ ہم میں ایمان بھی ہے یا نہیں قانون اور ملک کے باغے قادیانی گروہ کو رائے راست پر لانے کے لیے ان سے اجتناب کا حربہ استعمال کریں تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ مرزا ملعون کو مان کر مسلم امت کا حصہ شمار نہیں ہو سکتے جب ان میں یہ احساس پیدا ہوگا وہ مرزا ملعون کی غلامی کا توق اپنی گردن سے اتارنے پر مجبور ہوں گے امید ہے کہ اس پر امن جد جہد کو بھرپور کامیاب کیا جائے گا حضرات گرامی اس تاریخ ساز کا انفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے لاہور کے تمام اور رمائے کرام مشایخ اعظام مدارس عربیہ کے منتظمین نے ہماری سرپرستی کی ہے لاہور کے گرد و نواہ کے ازلا اور شہروں میں جس طرح پوری دینی قیادت نے اس کام کو اپنا کام سمجھ کر ہمیں ممنون احسان کیا کافلوں کی ترتیب و تیاری اپنے اپنے طور پر جگہ جگہ اجتماعات اعلانات اشتہارات بینرز کا احتمام کیا اس پر تمام حضرات غرض جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی اس عظیم و شان کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے صرف کیا وہ ہم سب کی طرف سے ہزاروں ہزاروں مبارک بات کے مستحق ہیں رابطہ کامیٹی نے جس طرح طول و عرض کے طویل اور طوفانی دورے کیے اور اپنا فرض پورا کیا اس پر وہ مبارک بات کے مستحق ہیں آپ حضرات دور دراز طویل مسافت طے کر کے آئے اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی جزائے خیر نصیب فرمائے پنجاب حکومت نے منظوری سیکورٹی محکمہ اوقاف نے مسجد کے استعمال کی اجازت دی اس پر وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں تمام مقاتب فکر کے علماء خطبہ جماعتوں کے سربراہ و نمائدگان نے شرکت سے ممنون احسان فرمایا اس پر بھی ان کا بہت ہی شکریہ توقع ہے کہ یہ بھرپور محبت و شفقت نعرے تکبیر بھئی سب ساتھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں غلط بات ہے بالکل بیٹھ جائیں بھئی بیٹھ کے نعرہ لگائیں نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرے تکبیر بیٹھ جائیں بھی سب ساتھی بیٹھ جائیں سب حضرات پر شریف رکھیں تمام مقاتب فکر کے علماء خطبہ جماعتوں کے سربراہ انہوں مندگان نے شرکت سے ممنون احسان فرمایا اس پر ان کا بہت ہی زیادہ شکریہ توقع ہے کہ یہ بھرپور محبت و شفقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو آپ کی طرف سے ہمیشہ حاصل رہے گی خدا کرے ایسا ہی ہو آمین بحرمت النبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم تاج و تاقت ختم نبوت تاج و تاقت ختم نبوت السلام علیکم آپ حضرات کے سامنے خطبہ صدارت پیش کر رہے تھے حضرت مولانا صاحب زیادہ عزیز احمد صاحب شہید اسلام مہمتاز علماء کرام کے اصلاحی بیاناں اس لئے اللہ پاک جلے شان انہیں قرآن کریم محلال کر دیا حرمایا قل اطیر اللہ والرسول عزیز احمد صاحب زیادہ عزیز احمد صاحب زیادہ شہید اسلام